میرا بچہ بدتمیز ہو گیا ہے اگر بچہ بدتمیز جڑا اور جھگڑالو ہو جائے تو اس کے لئے یہ عمل بہت مفید ہے عمل سات بار بسم اللہ شریف سات بار صورت کوسر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور صبح نہار مو بچے کو پلائیں یہ عمل 21 روز تک جاری رکھیں اس کے علاوہ یہ کام بھی کریں کہ بچے سے نہائید نرمی اور شفقت کے ساتھ بات کریں پسند کی شادی کے لئے اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گھر والے انکار کر رہے ہیں تو یہ تعویز لکھیں جہاں فلان بن فلان لکھا ہے وہاں اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھیں جو رشتے سے انکار کر رہا ہے دوسری جگہ جہاں فلان بن فلان آ رہا ہے وہاں اپنا نام لکھیں اور اپنی والدہ کا نام لکھیں اور پھر تعویز کو جلتی آگ میں ڈال دیں جلدی شادی کے لئے یا لطیفو یا حلیمو کا ویڈ کسرت سے کریں اللہ غیب سے رشتے کا اسباب بنا دے گا رشتوں میں ہر قسم کی رکاوٹ دور کرنے کے لئے لا جواب عمل ہے حاجت پوری ہو بسم اللہ وحمن وحیم یا حیو یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین ہر طرح کے نیک اور جائز حاجت کے لئے کہ روزانہ نماز عشق کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر ستر مرتبہ یہ پڑھیں ہر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنا مطلب بیان کریں اس طرح ستر مرتبہ کی تعداد پوری کریں اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں چالیس یوم کے اندر اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی اور جو بھی نیک حاجات ہوگی وہ پوری ہوگی جس مقصد کے لئے دعا کریں قبول 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 جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول آخر سات مرتبہ درود شریف اور ایک ہزار مرتبہ یا منتقموں پڑھے اور پھر جس کام کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے معاملہ آپ کے حق میں ہوگا چاہتے ہیں کہ کوئی معاملہ آپ کے حق میں ہو جائے وہ شادی ہے مقدمہ ہے نوکری میں کوئی مسئلہ ہے تو نماز فجر کے بعد ایک سو ایک بار یا عزیزوں پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ چہرے پر پھیر لیا کریں اور نماز عشق کے بعد ایک سو ایک بار یا حکیموں کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کی حوالے سے دعا کیا کریں کم از کم چالیس دن کے یہ عمل ہے اور آپ کو ہماری اگر ویڈیو پسند آئی ہوتی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں